ایک اور چیز جو آج کل کافی زیادہ مرگیٹ میں آئی ہے مجھے اچانک ذہن میں آگئی ہے وہ پولیٹیشنز کی جو خفیہ ویڈیوز ہیں چھپ چھپ کے بنانا تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے اور یہ ویڈیوز وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جو خود سر تباہ ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں باقیوں کے تو انہوں نے ہاتھ پاؤں ماندے ہوئے ہیں خود سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہوئے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں سب کو پتا چل گیا ہے میرے خیال ہے عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کے بعد تو اب جس کو نہیں بھی پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا ہے اور وہ زیادہ تر خود پی ٹی ای کی لوگ تھے جنہیں نہیں پتا تھا باقیوں کو تو وہ ہاتھ لگے ہوئے تھے ان کو بھی ہاتھ لگ گئے انہیں بھی سمجھ آگئی تو یہ لوگ جو اس طرح کی کوفیہ ویڈیوز پولیٹیشنز کی بناتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے ججز کی بنا لیتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈھرے آپ لوگوں کا کردار جس لیول کہنا وہ ہمیں سب کو پتا ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہیں آپ کو کس نے یہ ریٹ دیا ہے کہ کسی انسان کی کوفیہ ویڈیو اس طرح کی بنا کے اسے تھرٹ کریں پھر بعد میں ریلیز کریں آپ کو بتا ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو مریم نواز کے سپوکس مین ہیں زبیر عمر ان کی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی اور ابھی ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا جی وہ ویڈیوز تو ہیں واقعی ہیں جن لوگوں نے دیکھی ہیں انہوں نے خود بتایا ہمیں اور لیکن وہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی باقی جن صافیوں نے دیکھی ہیں انہوں نے تو خود دیکھی ہوئی ہیں مجھے بتائیں اس طریقے سے یہ حرکت کرنا یہ کونسی اسلام کی خدمت ہے کونسی ملک کی خدمت ہے کیا آپ سب لوگ پاک صاف ہیں جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی یہ چیزیں اس طرح بنائیں تاکہ بعد میں اسے بلیک میل کر سکے اللہ سے ڈرزیں یہ کہنا جی کہ حکمران جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں ان کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ذاتی کریکٹر کے پونٹ آفیو سے نہیں ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ آئیڈیل دور کے لیے ہیں حلفہ راجدین کے لیے اس کے بعد جو ذاتی کردار رہے ہیں حکمرانوں کے وہ ہمیں پتہ ہے ان کو تو آپ بڑے بڑے القبات سے نوازتے ہیں بڑی بڑی دعائیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں انہوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا امت کے ساتھ حلفہ راجدین کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں بنو امیہ کی یا بنو عباس کی یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ یا سلجوکیوں کی ان کے جو کرتوت تھے نا وہ ہم سب کو پتا ہے آج کل کے حکمرانوں نے تو وہ یاشیاں سوچی بھی نہیں ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں انجائی کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور علمائی ان کو فضوے دینے والے تھے اس وقت ان ساری چیزوں پر ہوا تو یہ چیز چھوڑ دیں جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ اس کی کس قسم کی ڈیلنگ ہے پیسہ تو ہڑپ نہیں کر رہا اور وہ پیسہ ہڑپ کرنا یہ نہیں کہ آپ کسی خلاف کمپین چلا دیں کہ اس نے پیسہ لوٹ ہے اس کو ثابت کریں ثابت نہیں کر سکتے تو اس کی سزا اللہ پر چھوڑیں مقافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور آخرت میں جو سزا ہونی ہیں وہ ہونی ہیں وہ ہمیں وہ بھی پتا ہے کہ اس عمام میں بھی سارے انگیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا چور ہے یہ چھوڑا چور چور سارے ہیں اور جو لوگ چوری ہیں پکڑنے والے ہیں جی ان میں سے کسی نے جزیرہ خریدا ہوا ہے سارے پولیٹیشنز مل کے ایک جزیرہ نہیں خرید سکتے اور کسی نے بہت بڑی فوڈ چین بنا لی ہوئی ہے جو سارے پولیٹیشنز مل کے نہیں بنا سکتے تو اس کو یہ چھوڑ دیں کہ سارے ہی ایک جیسے ہیں ہم ان سب کی باتیں کریں گے تو ان ساروں کی کامپیں ٹانگیں گی ہاں کہ یہ تو بڑی خطرنات باتیں کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کامپیں گی کہ یہ تو بڑی خطرنات بات کر رہے ہیں تو خدا کے لیے میں اس چیز کو بھی گنڈیم کروں گا کہ کسی کی اور صرف پولیٹیشنز کے حوالے سے یعنی کسی کی بھی گنڈی ویڈیو نہ تو بنائی جائے اور نہ اسے ریلیز کیا جائے یہ بہت بڑا گناہ کا گام ہے ایون یہ ابھی جو کچھ ڈاکٹر آمیر لیاکت صاحب کے حوالے سے ہوا ہے میں نے تو ویڈیوز دیکھی بھی نہیں ہے مجھے بتایا کہ جیس طرح سے مجھے حالانکہ ان کے ذاتی کردار کے بارے میں بہت پہلے سے یہ چیزیں پتا تھی لیکن میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی ہیں ابھی بھی اگر یہ اس طرح ان کی ویڈیوز سامنے نہ آتی تو میں نے یہ بات کرنی ہی نہیں تھی ابھی بھی میں اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کروں گا مجھے بتایا یہ کون سی خدمت ہے کہ ایک بیوی اپنے خاند کی ویڈیوز بنا کے اس طرح پبلک میں عام کریں آپ کی لاکھ دشمنی ہو میاں بیوی کو تو اجازت ہی نہیں کہ وہ شادی کے بعد اپنی جو پرسنل لائف ہے اسے کسی کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس کریں اور طلاق کے بعد یا الائدگی کے بعد یہ چیزیں بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں جس کی روشنی میں نبی الاسلام نے نیا بیوی کی جو آپس کی باتیں ان کو ریلیس کرنے کے حوالے سے وعیدیں ارشاد فرمائیں گے یہ ایک پورا ٹاپک ہے کبھی موقع ملے تو میں بیان کروں گا ابھی میں جنرل بات کروں اس طرح کی جو ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میلنگ ہے خدا کے لیے اللہ سے ڈھریں سب نے مرنا ہے اللہ کو جان دینی ہے آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کی بھی بہنیں ہیں آپ کی بھی بیویاں ہیں کوئی آپ کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے کسی کو مو دکھانے کے قابل لیں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کے سوچے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو تو میں کیا کروں گا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑے لیول کا گناہ نہ کرتا ہو چھوٹے لیول کا گرتا ہو یا اس میں سستی ہو لیکن کسی کی ویڈیوز بنا کے آپ نے کیا لینا ہے یہ شریعت کی روح سے بلکل اس طرح کے آپریشنز کرنا حرام ہے ویڈیوز بنانا حرام ہے اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اوفیچلی بھی ڈیوٹی سائن کی جائیں آپ انکار کریں یہ قانون جرم ہے ٹھیک ہے جو مالی کرپشن کے حوالے سے باقی چیزیں وہ آپ ضرور کریں ذاتی زندگی آپ کی ذاتی زندگی پاک ہے کیا اور پھر جب ہماری ایفرٹس ان کاموں میں پٹ ہوں گی تو جو اصلی کام ہے ہمارا کرنے کا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا ساشیں کر رہے ہیں وہ تو زیر ہے پھر کمپرومائز ہو جائے گا اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو کمپرومائز ہوا ہوا خالی دعوے کرنے سے ملی طرح آنے گھانے سے تو ہم اپنی حبول وطنی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ پریکٹیکلی ہم وہ ساری چیزیں کرنا نہیں نگلیawo primeira داران